انسوچی جاتی اور پچھلا ور کلیان ویبھاگ میں کروڑوں روپے کی فرجی وارے کے معاملے میں کھٹر سرکار نے شکن جاکس دیا ہے اس معاملے میں ہریانال سرکار نے قریب دس کرمچاریوں کو نلمبت کر دیا ہے وہیں سیٹ نے چوٹالا دورہ مکہ منتری پر کی گئی ابھدر ٹپڑی کو چوٹالا کی حطاسہ بتایا انسوچی جاتی اور پچھلا ور کلیان ویبھاگ کے کروڑوں روپے کے فرجی وارے کا پورا معاملہ کیا ہے اور کھٹر سرکار نے ابھی تک اس معاملے میں کیا کاروائی کی ہے اس بارے میں خاص باتچیت کے ہمارے سنبھاتا انیل کمار نے ہریانال سرکار کے ٹیکنیکل ایڈوائزر ویشال سیٹ سے جاتی اور پچھلا ور کلیان ویبھاگ میں کروڑوں روپے کے فرجی وارے کا معاملہ سامنی آیا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اس سمیے میرے ساتھ ہیں ہریانال سرکار کے ٹیکنیکل ایڈوائزر ویشال سیٹ ان سے جانتے ہیں پچھلا جاتی ایوم انسوچیت جاتی کلیان ویبھاگ کے اندر پچھلے تین ورش یعنی کہ دوہزار سولہ ستارہ ستارہ اٹھارہ اور اٹھارہ اننیس کے اندر لگ بھگ دھائی سو کروڑ کی چھاتر ویتیاں باٹی گئی اس کے اندر لگ بھگ تین سو باوند ویدیار تھی سونی پت کے اندر ان کو فرجی وارے کے تحت لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ کی چھاتر ویتی ایک فرجی وارہ سامنے آیا اور ابھی حالی میں ایک چھے کروڑ کی چھاتر سے ادھک کی چھاتر ویتی کا فرجی وارہ بھی سامنے آیا لگ بھگ دس ایک کروڑ کا معاملہ یہ جو سامنے آیا ہے اس کے اوپر ماننی مکھے منتری جی نے ترنت سے جانچ بٹھانے کے آدیش دیا ہیں ویجلنس نے اے سی ایس کو سبھی کاغذات سونپنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور ندیشک سنجی ورما جی نے اس کی ایف آئی آر لوج کروا دی گئی ہے کسی بھی پرکار کا فرجی وارہ چھاتر ویتیاں ہو یا پینشن ہو یہ پہلے چلا کرتی تھی کنتو اس کی ابھی بھی کچھ ایک تھوڑا بہت جڑے کہیں کہیں چھوٹی موٹی رہ گئی ہیں جو اپنے ان کے جلے مکھیالہ سے لے کر کے اپنے پردیش مکھیالہ کے اندر جو لپک اور یہ کچھ چھوٹے ادھکاری جو کلرک وغیرہ بیٹھے ہیں یہ ان کے تار جڑے ہوئے ہیں اور یہ اس پرکار کے فرجی واروں کو انجام دے رہے تھے تو ابھی ترنت پرہاوی روپ سے نودس کرمچاریوں کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے اور جان جاری ہے جو کوئی اور اس کے اس فرجی وارے میں سامنے آئے گا اس کے ساتھ سختی سے نبٹا جائے گا کیونکہ پردیش کی جنتہ کا پیسہ یوں ویرتھ نہیں ہونے دیا جائے گا سیٹ جی جو مکھے منتر نے جانچ کے دیتی ہیں ویزیلینس جانچ کے جو آپ نے بتایا ہے اس کی ریپورٹ کب تک مانگی گئی ہے یہ لگ بگ دو سپتہ کے اندر پندرہ دن کے اندر ریپورٹ اپنے اترکت پرنسپل سیکریٹری ایڈیشنل پرنسپل سیکریٹیو سی ایم شریع اماشنکر جی اس کی جانچ پرطال کروا رہے ہیں ان کو اس کا جمعہ سامپا گیا ہے اور پندرہ دن کے اندر ریپورٹ مکھے منتری جی کو سامپی جائے گی سیڑ جی ویدھان سبا چناؤ کو لے کر کیا تیاری ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ کتنی سیٹے آ جائیں گی دیکھیں ویدھان سبا کے لے کر کے ہم صدیو تیار رہے ہیں اور ہماری تیاری ہمیشہ رہتی ہے ہمارا اتنا بڑا سنگٹھن ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا سنگٹھن بھاج پا کے پاس ہے اور ہریانہ بھی کہیں کوئی پیچھے نہیں ہے ہریانہ اس سمیں ہندوستان کے اگرنی پردیشوں میں سے ایک پردیش ہے اور جو پرفارمنس ہماری لوگ سبا کے اندر آئی دس میں سے دس سیٹیں اور لگبر 89 ویدھان سباوں پر ہم نے جیت حاصل کی ہے یہ اپنے آپ میں ایک پرمان ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں اور دوسری بات دوسرے دلوں کے اندر جو ہتاشا کا محول اور جس پرکار سے فرسٹریشن ان کے اوپر آ رہی ہے دل اور دماغ کے اوپر چھا رہی ہے جس پرکار کی ابحدر بھاشا کا پریوگ وہ لوگ کر رہے ہیں ابھی ابھی چوٹالا جی نے جس پرکار کی ابحدر بھاشا کا پریوگ ہمارے مانیہ مکھے منتری جی کے لیے کیا وہ بھی ایک ان کی فرسٹریشن ان کی حتاشا کو دکھا رہی ہے اور مانیہ مکھے منتری جی نے کتنے صحیح روپ سے ان کو بتایا کہ ہم اس برکار کی بھاشا کو نہیں استعمال کرتے اور ہمیں اس پرکار کی کوئی بھی شکشہ ایسی نہیں ملی ہے تو ہمارا کتنی صحیح تا سے اس بات کو لینا اور ان کا بنا بات پہ بنا اقصائے ان لوگوں کا ابحدر بھاشا کا پریوگ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنے کمفرٹیبل ہیں اور وہ کتنے انکمفرٹیبل ہیں یہ تھے میرے ساتھ ہریانہ سرکار کے ٹیکنیکل اڈوائزر ویسال سیٹ انہوں نے بتایا انسوچی جاتی اور پچھڑا ورک کلیان ویبھاگ میں کروڑوں روپے کے فرجی وارے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور مکھے منتری نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے ویجی لینس جانچ کے ادیش دے دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ادھیکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر اندر جانچ ریپورٹ سوپی جائے کیامرامین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چنڈگا